گوڈ بارننگ ڈلی بہت سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص بولیٹن میں چلیئے فٹا فٹ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم اور بڑی خبروں پر بیتے دن خبر آئی تھی کہ ایران کی راجپتی ابراہیم رئیسی کی ان کے ساتھ انہیں لوگوں کے ساتھ ہیلیکاپٹر کریش میں موت ہو گئی ہے جس کے بعد بھارت سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار نے کہا ہے کہ ان کی دکھت موت پر آج بھارت میں راج کیے شوک رہے گا ویدیش منترالے نے آدھیکاریک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پوری بھارت میں شوک کے دن سبھی سرکاری مارتوں پر راجچی دھوج آدھات جھکا رہے گا اس دیش میں کوئی آدھیکاریک ملورنجن کاریکرم نہیں آیوجود کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر رویوار کو گھنے کوہری کی وجہ سے پوروی اجربیجان پرانت کے پروتی اون شیطر میں پہاڑیوں سے ٹکرا کر درگھٹنا گھرست ہو گیا تھا خراب موسم کی وجہ سے خوج و بچاو دل کو درگھٹنا گھرست پہنچنے میں کافی مشکت کرنی پڑی جس کے بعد بیتے دنیانی سوموارکوں کو پتا چلا کہ ایران کے راجپتی کی اس حادثے میں موت ہو گئی ہے وہیں پراثم اپراجپتی محمد مخبر کو دیش کا کارواہک راجپتی نیوک کیا گیا ہے ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ علی خومنین نے دیش میں پانچ دن کے راستے شوک کی گھوشنا گر دی ہے لوگ سبھا چناپ کا دوچ جاری ہے پانچ چرن پورے ہو چکے ہیں اب چھتا چرن آنے والا ہے جس کو لے کے آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری نرندر موڈی آج پریاغ راج پہنچیں گے جہاں وہ جن سبھا کو سمبودھت کرنے والے ہیں جن پت کی دو لوگ سبھا سیٹ علاہباد اور پھولپور بھاشپا کے لیے پرتیسٹھا کا خاص رشے ہیں وجہ علاہباد سے پوروراج جپال، کشرینات ترپاٹی کے پتر، نیرش ترپاٹی اور پھولپور سے چھیتری ویدھائیت پرابین پٹیل کا میدان میں اُترنا اگ مکہ منتری کیشف کے پراب چھیتر میں بھی جن پت مانا جاتا ہے جس سے پارٹی سیٹ کو ہارنا نہیں چاہتی دونوں چھیتروں میں پانچ پانچ ویدھان سبھائے ہیں ان میں سے ایک ایک پر سپا نے 2022 میں جیت درش کی تھی اب اس پر پارٹی نے ویجے کے لیے مائکرو پلین تیار کر لیا ہے بتا دیں کہ رویوار کو گرہ منتری عمیشہ اور سی ایم یوگی عدیتی ناتھ، گنگا پار اور یمنا پار کو دیکھ چکے ہیں پھولپور سنسدی چھیتر میں شہر پشیمی، شہر اُتری، ففا ماؤ، سوراماؤں اور پھولپور ویدھان سبھا شامل ہے 2022 میں سورام ویدھان سبھا سپا کی جھولی میں چلی گئی تھی جسے اب بیجے پی کھونا نہیں چاہتی آج سبھا حریدوار کی KKG انڈسٹریز کی فیکٹری میں آگ لگ گئی بتا دیں کہ آگ لگنے کا کارانہ بھی پتا نہیں چلا ہے لیکن موقع میں پولیس آف آئے بگٹ پہنچ گئی تھی وہیں حریدوار کے ایس پی سیٹی سوطنطر کمار نے بتایا کہ یہ فیکٹری پیکجنگ سامگری کا اتفاعت کرتی ہے ساتھ ہی انہوں نے کیا کچھ بتایا آپ سنیئے ہمارے فائی گیر بگٹ کے آٹھ گاڑیاں اس سامنے موقع پہ لگی ہوئی ہے یہ جسے کیسے بھی گاڑی آرہی ہے اور اس آرگ پہ کابو کالنے کی کوشش کرنا ہے اندر پہو ہی کی میک تو نہیں خواہ اس کینس کو انسور کرنیا گیا اور اس سامنے یہ انسور کرنے کی کوشش کرنا ہے ہمارے کچھ انسور کرنے کی کوشش کرنا ہے ہمارے فیکٹری جو اس کے آس پاس ہیں وہاں پہ آگ نا فہلے اور اس میں بہت ہتھکا میں کابو پالی ہے باقی فیکٹری میں آگ نہ فہلے اس کے لئے چاروں طرف گاڑیاں لگا دیا اور پانی پیچھ گاؤ کیا جائے گا آگ لگنے کا خانم کیا بہتا ہے ابھی ہمارا جو پراؤکتہ ہے کہ آگ نہ فہلے اور آگ پہ کابیو پاہ لیا جائے اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آگ لگنے کی کابیو پاہ لیا جائے کچھ بھی پاہر کی گاڑیاں سرکتہ ہیں اس سے میں آٹھ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اسی پیس سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں اس بھیشن گرمی نے اتر بھارت کی لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں بہار نکلنا تو مشکل ہے ہی لیکن اب گھر میں بھی فرش اور دیواریں انگارے اگل رہے ہیں بیتے دینی یعنی سوموار کو راستر راجزہانی کا نجبگڑ ایک بار پھر دیش میں سب سے گرم رہا یہاں کا ارکتہم تاپمان 47.4 ڈگری سیلسیس دلش کیا گیا ہے یہ پچھلے چار دن میں تیسرا موقع رہا جب نجبگڑ سب سے زیادہ تپیشوالا چھیتر بن گیا ساتھ ہی راجزتان ہریانہ دلی چندگڑ اور اتر پردیش کے زیادہ علاقوں میں تاپمان 45 جگری کے پار پہنچ گیا وہیں دلی میں کئی جگہوں پر تاپمان 47 جگری سیلسیس سے زیادہ رہا ادھر کیرل اور تمیناڑو جیسے دچھنی راجزوں میں سوموال کو بارش ہوئی اور یہ اس مہینے کے انت میں دچھن پشیم مونسون کی شروعات کا سنکیر دیتی ہے وہیں کئی راجزوں میں سرکاروں نے سکولوں میں چھٹیاں گھوشٹ کر دی اور سکولوں سے آن لائن پڑھائی کا وکلپ اپنا آنے کو کہا ہے دلی سرکار نے انہیں سکولوں کو تتکال پرحافظ سے بند کرنے کو کہا جہاں ابھی بھی سمع ویکیشنز نہیں ہوئے تھے ادھر آئی ایم جی کے مطابق اگلے پانس جن بھیشن لوگ کے چلتے سبہ سے ہی دن تپنے لگے گا جن جیون پر بھاویت ہوگا مدھے پردیش اڈیس اور گجرات میں بھی پانس جن لوگ کے آسان نظر آ رہے ہیں پارہ دو سے تین ڈگری تک چڑھے گا جس کے بعد ارکتم تاپمان 47 ڈگری کے پار پہنچ سکتا ہے وہیں 23 مئی تک دچھن بھارت میں بہت زیادہ بارشی امید ہیں کیرل میں بیتے دن بارش شروع ہو گئی ہے دو دن یہاں بھاری بارش کا نمان ہے جس سے بوس کھلن اور مہماری کے آشمتہ کے بیچ آپاتکال کیندرو اسپتالوں کو اسٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے تو یہ تھی آج کے وہ اہم اور بڑی خبریں جن پر لگتار ہماری نظر بنی رہے گی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے اور ان کا اپڈیٹ لینے کے لیے جڑے رہیے نوودہ ٹائنس پنجاب کے اسری کے ساتھ